اسلام علیکم ویورز میں ہوں سمینہ پاشا امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ویورز بہت سے عام خبریں اور اپڈیٹس لے کر اس ویلاغ میں آپ کے ساتھ حاضر ہیں اور جناب خبر آپ کو دیں گے کچھ عدالتی معاملات سے جڑی بھی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ الیکشن کے معاملات میں کیا پیشفت ہوئی ہے تو پہلے تو آپ کو بتائیں گے کہ جو بشرا بی بی صاحبہ کو بنی گالا منتقل کیا گیا ہے وہ ساری کہانی اب کھل کر سامنے آ چکی ہے بنی گالا میں اس وقت حالات کیا ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے اور یہ سب کیوں کیا گیا یہ بھی اب کتنا آبیس ہو چکا ہے اس کے اوپر بھی تجزیہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ساتھی ساتھ جناب آپ کو بتائیں گے کہ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے جس کو میں بار بار آپ کو ریپورٹ کر رہی ہوں کہ کیسے وہ ان الیکشنز کو دیکھ رہا ہے اس کا بھی مقابلہ کرنے کی کوشش کی جاری ہے ناکام سی اور اس کے اندر بھی کچھ چیزیں ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ جی سائفر کیس کا جو تفصیلی فیصلہ ہے وہ جاری ہو چکے اس میں کیا بتایا جا رہا ہے پی ٹی آئی نے ایک اہم اعلان کیا ہے انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آلیہ حمزہ صاحبہ آج کافی دنوں بعد نظر آئی ہیں انہوں نے ایک خاص میسج دیا ہے وہ کیا وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس وی لاغ میں تو کافی کچھ ہے جی آج اس وی لاغ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے کے لیے یہ بھی آپ کو بتاؤں گی کہ غریدہ فاروقی صاحبہ نے بھی ایک مقدمہ دائر کر دیا ہے وہ کس کے خلاف کیا ہے اور کیوں یہ بھی شیئر کریں گے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا پہلے جناب ذرا اسی پر بات ہو جائے کہ جو بشرا بی بی صاحبہ والا معاملہ تھا اس کے اوپر بہت قلبات ہوئی اور ادھر ہم نے دیکھا آنن فانن کے بشرا بی بی صاحبہ کو اڈیالا سے نکال کر بنی گالا مندقل کیا جا رہا ہے اور ادھر ایک تسلسل سے مختلف ٹویٹس آنا شروع ہو گئے یہ کہتے ہوئے کہ جناب یہ دیکھیں جناب یہ حالات ہیں یہ انا روم لے لیا عمران خان نے اور یہ دیکھئے جناب یہ اپنی جو کارکن ہے ان کی خواتین کارکن وہ پڑی ہوئی ہے جیلوں میں اور اپنی بیوی کو انہوں نے شہانہ محل میں بھیج دیا ہے پھر تیسرا ٹویٹ آ رہا اور یہ ٹویٹ کون کر رہے تھے میں آپ کو نام بتا دیتی ہوں تو آپ حیران ہو جائیں گے حیران بھی نہیں ہوں گے ویسے آپ کے لیے آبیس سی بات ہوگی تلت حسین صاحب ٹویٹ کر کے یہ تانہ مار رہے ہیں کہ جناب تین سو کنال کا بنگلہ لڑ لے یہ وہ غریدہ فاروقی صاحبہ کا بھی یہی کہنا تھا کہ جی یہ دیکھیں جی بوڑی خواتین یاسمین راشد اور باقی یہ سب ادھر پڑی نہیں ہے جیلوں میں ساڑ رہی ہیں اور ان کے لیے جی شہانہ واہ بھائی واہ بنی گالا کا تین سو کنال پہ بنگلہ وہاں پر پہنچا دیا محل میں اسی طرح سے عمر جیما صاحب وہ کہہ رہے جی یہ نارولی ہے آپ نے اچھا وہ انویسٹیگیٹف صاحب ہی ہیں بائی دوئے اور انویسٹیگیشن آپ ان کی چیک کریں پھر ادھر سے منی فاروق صاحب کی ٹویٹ آتی ہے وہ کہتے ہیں بھائی واہ اسی نے بڑی عالی زرفی کا مظاہرہ کیا ہے کہ سابق وزیراعظم کی خاتونیں خانہ کو ڈیالا جیل میں نہیں بلکہ ادھر ان کی درخواست کے اوپر بنی گالا میں منتقل کیا گیا تو اچھی بات ہے جی یہ وہ حالانکہ ایسی آپ عالی زرفی منان خان کے دور میں نہیں دیکھتے تھے وغیرہ وغیرہ تو اس طرح یہ فوری جو ٹویٹ آنا شروع ہوئے تو میں خود اس بات کے اوپر پھر کنونس تھی کہ یہ اپنے طور پر یہ چیز نہیں ہوئی ہے اس کے پیچھے یقیناً کچھ ہو سکتا ہے پھر جب اس کو تھوڑا انویسٹیگیٹ کیا تو پتہ یہ چلا کہ نہ تو عمران خان کی طرف سے نہ ہی بشرا بی بی کی طرف سے نہ ہی ان دونوں کے وکلا کی طرف سے ایسی کوئی درخواست ہی نہیں کی گئی سپریٹینڈنٹ جیل کو کہ ہمیں بنی گالا منتقل کیا جائے یا ہم اڈیالا میں نہیں رہنا چاہتے جو بشرا بی بی صاحبہ ہیں وہ تو پہنچی ہی اس لیے تھی اڈیالا جیل کے گرفتار ہی دینے آ چکی تھی وہ تو سارا دن وہاں بیٹھی رہی ہے لیکن انہوں نے ایسی کوئی درخواست نہیں دی کہ جی مجھے بنی گالا گرون رہنا ہوتا تو وہیں فیصلہ سننے کے بعد وہ پہنچتی ہیں اڈیالا جیل کہیں اور چلی جاتی ہیں کسی اور طرف چھپ جاتی ہیں جو بھی کرتی ہیں لیکن انہوں نے دلیری کا مظاہرہ کیا وہ پھر بھی اڈیالا جیل آئیں اور انہوں نے کہا کہ گرفتار کیا جائے اس کے اوپر جو کانونی نکتہ ہے وہ تو بظاہر یہ ہے کہ کیونکہ ابھی تک توشہ خانہ کیس کا فیصلہ نہیں آیا رٹن آرڈر نہیں آیا جج بشیر صاحب کی طرف سے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب تک وارنڈ نہ ہو جب تک رٹن آرڈر نہ ہو تو کسی کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا تو اس لیے جیل انتظامیہ نے بشرا بی بی صاحبہ کو گرفتار نہیں کیا وہ ایک زبانی فیصلہ ہے جب تک وہ تحریری طور پر نہیں آتا اس وقت تک گرفتاری نہیں بنتی تو یہ آرگیمنٹ دیا گیا سپریٹینڈنٹ جیل کی طرف سے پھر اس کے اوپر باتچیت ہوتی رہی اور پھر ابتدا کے طور پر یہ کہا گیا کہ انہیں شاید نیب ہیڈکورٹر منتقل کر دیا جائے گا کیونکہ نیب کے تحت ہی سزا ہوئی ہے لیکن پھر مشال یوسف زائی صاحبہ پی ٹی آئی کی ایک ینگ لائر ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ جناب جب انہیں نیب ہیڈکورٹر لے کے جا رہے تھے تو راستے میں ہی اچانک ہی کال آتی ہے اور پھر بنی گالا کی طرف گاڑی کا رخ موڑ دیا جاتا ہے اور ان لوگوں کے لئے بھی سرپرائز تھا کہ انہیں بنی گالا ہی کیوں بھیج دیا گیا تو یہ تو ایک قانونی ساری بحث جو ہے وہ نظر آتی ہے دوسری طرف جو اس کے پیچھے ساری واردات نظر آتی ہے وہ بظاہر ایسے بھی ہے کہ جان بوجھ کر بھی بشرا بی بی کو اڈیالا کی بجائے بنی گالا بھیجا گیا تاکہ مریم نواز صاحبہ کو بھی کوئی بیانیاں مل سکے تاکہ پی ایم ایل این کو بھی کوئی بیانیاں مل سکے کیونکہ وہ لوگ یہ شدت سے محسوس کر رہے ہیں کہ ہمدردی والا جو ایلیمنٹ اور ایک مظلوم ہونے کا جو ایلیمنٹ اس وقت پی ٹی آئی کے پاس ہے وہ پی ایم ایل این کے پاس نہیں ہے الٹا ان کے ساتھ تاثر چپک رہا ہے کہ وہ ظالم ہیں وہ ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں اور انہی کے فرمائشوں اور ڈیمانڈ کے اوپر پی ٹی آئی اور ان کے تمام قیادت کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے تو اب ان کو بھی ایک موقع ایک جواز فراہم کیا گیا کہ ان کو بھی تو بیچنے کے لیے کچھ ملے اب وہ جلسوں میں جا کے پچھا رہے کیا بیچیں تو اس لیے گشرا بی بی صاحبہ کو بنی گالا بھیجا گیا کہ وہ وہاں پہ جائیں گی تو پھر یہ لوگ سارے ماتم کرتے ہوئے آ جائیں گے کہ دیکھئے جی مریم نواز صاحبہ تو جو ہے وہ جیل میں بند رہی لیکن بشرا بی بی صاحبہ کو بھیج دیا گیا ہے ان کے اپنے محل نمہ گھر میں اور وہ آج بھی لاد لے ہیں اور یہ بھی تاثر دیا جائے گا کہ عمران خان نے کوئی ڈیل کر لیا ہے بشرا بی بی کے کمفرٹ کے عویز انہوں نے کوئی ڈیل کر لیا ہے اور ان کے اماں پر جو ہے وہ بشرا بی بی صاحبہ کو بنی گالا میں شفٹ کیا گیا تو یہ سارا جان بوچ کر ایک نیرٹیف فرام کیا گیا اور اس کا اثر وہ اس پر یقین مجھے اس لیے ہوا کہ جب میں نے کنٹینیسلی مختلف پی ایم ایل این پرو صحافیوں کے یہ ٹویٹ دیکھے کہ جس میں وہ بشرا بی بی کو ادھر منتقل کرنے کے اوپر جس طرح سے ایک پوری کیمپین چلائے ہوئے تھے اور اس کا ایک نیرٹیف بنانے کی کوشش کر رہے تھے تو وہ پھر آویس ہو گیا کہ یہ یقینا جان بوچ کے یہ کیا گیا تاکہ اس کے اوپر وہ ساری بات کریں اور پھر سب سے زیادہ اس میں جو آپ نسر جاویز صاحب کا ایک کلپ بڑا مشہور ہوا ہے انہوں نے اپنے پروگرام میں بقاعدہ ہی الفاظ کہیں کہ یہ کیا ہی اس لیے گیا اب آپ ذرا اگلے جلسوں میں مریم نواز کی تقریری سننا آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ کیوں کیا گیا ہے تو یہ تھی ساری کہانی بشرا بی بی صاحبہ کو بنی گالا منتقل کرنے کی لیکن دوسری طرف تصویر کا دوسرا رخ بھی میں آپ کو دکھا دوں کہ وہاں پر بھی صورتحال وہ ہے نہیں جو دکھائی جاری ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ مہارانی بن کر تین سو گنال کے بنگلے میں گھوم پھر رہی ہیں جو آج پی ٹی آئی کے وکیل انتظار پنجوتا نے بتایا ہے ان کے مطابق تو صورتحال اس سے بلکل مختلف ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی صاحبہ کا تو جیل سے بھی برا حال ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جیل میں تو پھر بھی آپ کو کوئی تھوڑی بہت جگہ مل جاتی ہے کہ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی چلے جائیں کوئی آپ کو کبھی دھوپ میں بھی بیٹھنے کی اجازت مل جاتی ہے لیکن یہاں پر تو صورتحال بلکل ہی مختلف ہو گئی ہے بشرا بی بی صاحبہ کو انتظار حسین پنجوتا یہ کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہی کہ بشرا بی بی صاحبہ کو ایک کمرے میں محدود کر دیا گیا ہے اور ایسا کچھ نہیں ہے کہ جی وہ پورے گھر میں کوئی گھومتی پھر رہی ہے ان کا سارا سٹاف وہاں سے چینج کر دیا گیا ہے اور ان کو کمرے سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے اور باہر بھی کمرے کے دروازے کے باہر بھی جو اہلکار ہیں وہ تائنات ہیں تو وہ باہر نہیں نکل سکتی ہیں نہ ہی وہ اپنے گھر کے کسی لون وغیرہ میں جا سکتی ہیں نہ ٹیرس میں جا سکتی ہیں تو وہ وہاں پہ ایک کمرے میں ہی محدود ہیں خیر ابھی تو جس سٹارٹ ہے بھی ہو کہ آگے جل کے ایسا شاید سیچویشن نہ رہے ان کے لیے لیکن جو وہ بتا رہے ہیں میں آپ کو وہ کوٹ کر رہی ہوں تو ان کا یہ ماننا ہے کہ جی یہ تو اڈیالا جیل سے بھی سخت حالات میں یہاں ان کا سٹاف تھا ان کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی چیزیں بھی وہاں سے ہٹا دی گئی ہیں ان کا سٹاف بھی وہاں سے ہٹا دیا گیا اور پوری طرح سے کیپچر کر لیا گیا عمران خان صاحب کے گھر کو تو اب گھر بھی سارا سرکار کے حوالے ہو گیا اور پھر بشرا بی بی صاحبہ بھی اس میں بلکل ہی ایک کمرے تک محدود ہو کر رہ گئی ہیں تو انہوں نے اس پورے عمل سے بیسیکلی ایک تیر سے کئی شکار کیے ایک طرف پی ایم ایل این کو ایک بیانیاں دینے کی کوشش کی دوسری طرف عمران خان صاحب کے گھر پر قبضہ کر لیا اور تیسری طرف جو بشرا بی بی صاحبہ ان کو بھی محدود کر دیا گیا وہ تو خیر پہلے ہی میں جیسے بیاد کر رہی تھی کہ وہ ایک ہاؤس وائف ہے اپنے گھر میں ہی رہتی انہوں نے کیا باہر جا کے نکلنا ملنا وہ سوشلائز اس طرح کرتی نہیں ہے تو بہرحال جی یہ ساری سٹوری تھی جس کو ایک منفرد پکچر دکھا کے اور پورا ایک پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی گئی جو کہ اس وقت ظاہر اروج پر ہمیں نظر آ رہا ہے پی ٹی آئے اور عمران خان صاحب کے خلاف اس کے بعد اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سائفر کیس کا بھی تفصیلی فیصلہ آ گیا اور اس فیصلے میں کافی لوب ہولز ہے اگین اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جی جو عمران خان صاحب ہیں اور شاہ محمود خریشی صاحب ہیں انہوں نے جھوٹ بولا جس سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات متاثر ہو گئے اور اس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت بھی اور سیکیورٹی بھی اور بڑے سارے مسائل پیدا ہو گئے اچھا بھئی تو پھر آپ منشن کرتے کہ کون سے مسائل پیدا ہو گئے تھے کون سے تعلقات خراب ہو گئے تھے کہ کیسے جج صاحب نے انہیں گیج کیا ہے کہ جی یہ دیکھیں پہلے یہ ہو رہا تھا بعد میں یہ ہو گیا تو اس طرح تعلقات خراب ہو گئے کیونکہ یہ امران خان نے ایسے کیا تو یہ سارا ہی عجیب و غریب سا ستتر صفوں پر مشتمل انہوں نے تفصیلی فیصہ جاری کیا ہے جس میں ظاہر ہے جب کیس ہی کچھ نہیں تھا تو اس کے اوپر کیا وہ جاری کرتے ہیں یعنی آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی کیا اس میں اگر کچھ نہیں تھا تعلقات خراب ہونے کیا آپ بات کریں تو اس کے اوپر میں نیشنل سکیورٹی کمیٹی نے میٹنگز کی ڈیمارش کیا تو کیا اس وقت تعلقات خراب نہیں ہو گئے تھے تو پھر صرف سزا جو ہے وہ امران خان کو کیوں ملے پھر جتنے لوگ نیشنل سکیورٹی کمیٹی میں بیٹھے ہوئے تھے پھر سب کو بلائیں اور سب کو سزا دیں کیونکہ بھئی پھر جب آپ ڈیمارش کریں گے تو پھر تعلقات تو خراب ہوں گے تو پھر آپ سب کو پکڑیں نا وہاں پر تو یہ عجیب و غریب سی انہوں نے اس میں لوجک تلاش کرنے کی کوشش کی ہے لیکن زبردستی کے کیسز کا پھر یہی حال ہوتا ہے جو اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آپ سزا تو اپنی پسند سے کروا سکتے ہیں زور زبردستی لیکن اس میں پھر کوئی منطق نظر نہیں آ رہی ہوتی تو یہ اب آ چکا ہے فیصلہ اس کو اپیل میں لے کے جائیں گے ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کے بھکلا لیکن مجھے فوری طور پر اس میں کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ آٹھ فروری سے پہلے تو ابھی مزید انفیکٹ تین فیصلے کوشش ہے کہ آ جائیں جن میں سے ایک آت تو لازمی آ جائے گا ایک تو جی اب سب سے پہلے آپ کو کیس سنائی دی جائے گا فیصلہ عدد کے نکاح کا عدد میں نکاح کا جو کیس ہے وہ فیصلہ آئے گا عمران خان صاحب کے خلاف پھر القادر ٹرسٹ کیس کا جو فیصلہ ہے وہ بھی عمران خان صاحب کے خلاف آئے گا اور پھر تیسرا جو اہم مقدمہ ہے وہ نو مئی کا ہے تو اب جو عدد کا نکاح والا معاملہ ہے اس میں فردج ورماید ہو چکی ہے اور اس میں لمبا پروسس چلنا نہیں کیونکہ اس میں تین چار گواہ ہیں اور آج ہی میرا خیال ہے وہ تینوں گواہوں کے بیانات کلم بن ہو جائیں گے کیونکہ آج آن چودری صاحب بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ سارا آئے ہوئے تھے گواہی کے لیے اور جراہ کے لیے تو وہ بھی کیس ہے جناب اور اس کے اوپر اب آپ کو کوئی بھی فیصلہ کسی بھی دن ہو سکتا ہے آج ہی ورما کل تک سننے کو مل سکتا ہے پھر سارے فیصلے عمران خان صاحب کے خلاف آئیں گے یہ انڈرسٹوڈ ہے اور تمام جو کیسز ہیں سب میں ہی عمران خان صاحب کو سزائے کوشش ہے کہ آٹھ فروری سے پہلے ہی سنا دی جائیں تو ابھی آپ اگلے ہفتے میں یہ خبریں سنتے رہیں گے تو اس لیے اگر ابھی اپیلوں میں جائیں گے بھی تو ان کی اپیلیں ابھی کوئی نہیں سنی جائیں گی رد ہی ہوں گی یا پھر پینڈنگ پڑی رہیں گی تو یہ صورتہل آپ کو نظر آئے گی اب میں آپ کو بتا دوں کہ پی ٹی آئی نے سیاسی محاص پر ایک آہم فیصلہ کیا کل جنرل باڈی جلاس جنہوں نے ورچولی کیا اس کے اوپر پھر انہوں نے یہ تیہ کیا کہ جناب ان کے انٹرپارٹی الیکشن دوبارہ ہوں گے تاکہ وہ اپنی جو سیٹے ہیں انہیں سیکیور کر سکیں قومی اسیمبلی میں اس کے لئے انہوں نے اب باقاعدہ پانچ فروری کی ڈیٹ اناؤنس کر دی ہے پانچ فروری کو بن رہا ہے جناب منڈے اور منڈی بن رہا ہے اچھا میرا خال منڈی بن رہا ہے تو بہرحال جی منڈے کو اب یہ انٹرپارٹی الیکشن کروا دی جائیں گے پاکستان تحریک انصاف کے اور اب کیا یہ الیکشن ہوں گے اگر ہوں گے تو کیا انہیں مانا جائے گا یا اس میں پھر کوئی رکھنا ڈالنے کی کوشش کی جائے گی تو یہ ابھی سرپرائز مزید باقی ہے کیونکہ پوری کوشش یہ ہے یہ الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ تحریک انصاف کو از اے پارٹی قومی اسیمبلی میں موجود نہیں رہنے دینا تو اب یہ ایک دیکھنے والی بات ہے کہ پانچ فروری کو کیسے ان کے الیکشن کو روکا جاتا ہے گیا انہیں مانا جاتا یا نہیں اس کے علاوہ جو ایک بڑی کاروائی ہے وہ یہی ہے کہ اگر یہ کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں الیکشنز اور ایز اے پارٹی خود کو قومی اسیمبلی میں کھڑا ہونے کے لیے تیار کر لیتے ہیں تو اس صورت میں ایک ابھی آپشن ہاتھ میں جو میں نے پہلے بھی کل راڈ ڈسکس کیا تھا اس وی لاغ میں تفصیل اس کی جان سکتے ہیں کہ انہیں نو مائی کے مقدمات کے اوپر کل ادم قرار دینے کی بھی تیاری ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ادھر سے خان صاحب کو سزا سنائی جائے اور دیگر لوگوں کو بھی سزا سنائی جائے اور پھر ادھر یہ جو کمیٹی ہے یہ بھی جو بنائی ہوئی انہوں نے وہ بھی اپنی سفارشات دیں کہ جی یہ سارے اس میں شامل رہے ہیں لہٰذا ان کو بین کیا جائے تو ایسا ایک فیصلہ سنا کر پھر پارٹی کو ایک طرح سے اڑا کے رکھ دیا جائے تو یہ ایک آپشن اپنی جگہ ابھی ان کے ہاتھ میں موجود ہے اس کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے بعد جناب اب بات کر لیتے ہیں کہ آلیا حمزہ صاحبہ آج آئیں اور انہوں نے آج کوٹ میں باتچیت کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ انہیں بھی ایسے ایک اور زمانت مل گئی تھی لیکن پھر ایک اور مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا تو بہرحال یہ تو ہم ایک continuous practice دیکھ رہے ہیں وہ کہتی ہیں کہ وہ بالکل حوصلے میں احمد سے ہیں اور روزے رکھ رہی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میں نے آج سے روزے سٹارٹ کر دی ہیں اور آٹھ فروری تک میں روزے رکھوں گی اور پھر نو فروری کو میں شکرانے کا روزہ رکھوں گی تو وہ کافی confident ہے کہ وہ یہاں پر حمزہ شہباز کو اپنے حلقے میں شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گی تو جناب ایک طرف علیہ حمزہ یہاں پر جو موجود ہے جیل میں ان کی کیمپین بیرال پیٹی آئی کے ورکرز وغیرہ وہ چلا رہے ہیں یا پھر سوشل میڈیا پر کیمپین چلتی نظر آ رہی ہے اس کے علاوہ جو پی ایم ایلین کی کیمپین ہے وہ ہر طرف چل رہی ہے گراؤن پہ بھی اور مینسٹری میڈیا پہ بھی اور سوشل میڈیا پر بھی اور انٹرنیشنل میڈیا پر بھی اور اب اس سلسلے میں باقاعدہ کوششیں بھی کی جاری ہیں اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بلومبرگ میں ایک آرٹیکل رکھایا گیا ہے اور وہ آپ نے پڑھا جس میں کوشش کی گئی بتانے کی کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ واپس آئے ہیں تو بڑے مقبول بھی ہو گئے ہیں اور بڑے وہ بہرانوں سے نکال سکتے ہیں آج فاہد حسین صاحب نے بھی بلومبرگ میں آرٹیکل لکھا ہے اور انہوں نے بھی جو ساری بات یعنی انہوں نے اوورال خیر پلیٹیکل سیناریو پر بات لکھی ہے لیکن ظاہری سے بات ہے ان کا بھی ٹلٹ آپ کو جو نظر آتا ہے وہ انٹی پی ٹی آئی نظر آتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی نے اپنی غلطیوں کی وجہ سے یہاں پر پارٹی کو پہنچایا ہے اور اس کا فائدہ پی ایم ایل این کو ہوگا تو یہ فاہد حسین صاحب کہتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ دوسری طرف کی ورجنز جاننا چاہتے ہیں تو جی گارجن اخبار نے آج جو لکھا ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے اس نے تو باقاعدہ نواز شریف صاحب کو بزدل شریف لکھا ہے انہوں نے یہ ساری بات کیے کہ جی ملیٹری اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی بڑی طاقتور رہتی ہے اور پہلے عمران خان صاحب کو ان کا ایک ساتھ حاصل تھا تو جو بینیفیشری تھے وہ عمران خان تھے اور پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کو ہلایا جلایا گیا اور نواز شریف کو جیل میں ٹالا گیا اور پھر عمران خان کو وزیر اعظم بنائے گیا اور اب جو ہیں وہ ٹیبل ٹن ہو چکے ہیں اور اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی ہائنڈ د بارز ہیں جبکہ اب جو عمران خان صاحب کے لیے دور نہیں ہے لیکن نواز شریف صاحب بزدل نواز شریف جو ہیں انہوں نے ملیٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملہ تیہ کر لیے اور وہ ان کی بیکنگ کے ساتھ اب پوری سپورٹ حاصل کر کے اقتدار میں آنا چاہتے ہیں تو یہ گاجین ان کے بارے میں الفاظ لگتا ہے تو ٹائمز نے بھی جو آرٹیکل لکھا ہے اس میں بھی انہوں نے اس ایلیکشن کا پہلے سے ہی پوسٹ موٹم کر دیا ہے کہ جو آنے والے ایلیکشن اس میں کس طرح بدترین دھاندلی کر کے ایک موسٹ پوپلر پارٹی کو پوپلر لیڈر کو اور یہ وہ تو وہاں پر کیا صورتحال ہے وہ آپ کو پھر ایک انڈیپینڈنٹ قسم کی اپینین جو ہے وہ نظر آ جاتی ہے اب میں لاسلی آپ کو بتا دوں کہ غریدہ فاروقی صاحبہ جو ہیں انہوں نے بھی آج میدان میں آنے کا فیصلہ کر لیا ہے ہوا یہ ہے کہ جناب یہ جو ریحان زیب صاحب شہید ہوئے پاکستان تحریکل صاحب کے کارکن یا لیڈر ان کے اوپر بھی انہوں نے بڑی عجیب و غریب قسم کی ٹویٹس کی اور سارا ملبہ پی ٹی آئی پر ڈالنے کی کوشش کی اور بغیر ثبوت کے شروع ہو گئی ایک گھنٹے کے اندر یعنی ادھر وہ بیچارے شہید ہوئے اور ایک دو گھنٹے کے اندر انہوں نے ٹویٹ ڈالنے شروع کر دی کہ یہ پی ٹی آئی کا کوئی چکر ہے اس سارے معاملے میں اور بغیرہ بغیرہ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ کل جب یہ بشرا بی بی صاحبہ کا معاملہ آیا تو اس کے اوپر بھی فورا یہ شروع ہو گئی جیسے میں نے ابھی شروع میں بھی آپ کو بتایا تو ظاہر ہے پی ٹی آئی والے بھی آپ کو بتایا ماف نہیں کرتے انہوں نے جناب سوشل میڈیا کے اوپر خوب کلاس لی غریدہ فاروقی کی اور کافی ان کی ٹرولنگ ہوئی اب آج انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ جی مجھے تو یہ ٹرولنگ کا سامنا خاص طائر کر دی اور مقدمہ درج کیا جائے گا جس کے تحت جو تمام لوگ سوشل میڈیا پر میری ٹرولنگ میں بقاعدہ کیمپین کے تحت ملاوث ہیں ان کو جو ہے وہ حاضر کیا جائے گا یہاں پر تو اب یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ بہت سارے لوگ تو ویسے بحرون ملک بیٹھے ہوتے ہیں اور پھر اگین وہی بات ہے کہ ایک صحافی سب سے زیادہ آزادیہ اظہار رائے ہی ہمیشہ بات کرتا ہے اس کے حق کی بات کرتا ہے کہ ہر کوئی اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہے تو ایک صحافی ہی اگر اس حق کے خلاف چلا جائے کہ جی کیوں کسی نے میرے حق کے خلاف بات کیا میرے خلاف بات کیا تو یہ بڑے عجیب ہی ایک اپنی نویت کا واحد کیس ہوگا اور دوسری طرف یہ کہ اگین سیروس میں چیز یہ ہے کہ پھر وہی بات ہے کہ ایف آئی اے چونکہ آج کل گھر کی باندی بنی ہوئی ہے تو وہ کسی کو بھی نوٹس کر کے مزید صحافیوں یا مزید کچھ جو لوگ ہیں سوشل میڈیا پر ایکٹیو ان کو جان بھوچ کر مزید پھنسانے کی کوشش کی جائے ایک تو کچھ آلڈی بھوگت رہے ہیں وہ چیف جسس خاضی فائز اس حق کے کیس میں اور رہے صحیح وہ مزید اس طرح کی کیسز میں بھوگتیں گے تو یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں ویسے ایف آئی اے سائبر کرائم کی طرف سے جعوید حاشمی صاحب کو بھی ایک نوٹس محصول ہو چکا ہے انہوں نے اب پتہ نہیں کون سی شان میں گستاخی کی ہے بہرحال وہ بھی بیچارے پی ٹی آئی کے آج کل چونکہ حق میں بات کر رہے ہیں تو وہ بھی مسلسل عطاب کا شکار ہے بار بار ان کے گھر میں توڑ پھوڑ کی جاتی ہے پولیس آ جاتی ہے کبھی کچھ ہوتا ہے تو یہ سب چل رہا ان کے ساتھ بھی معاملہ بارال جی دیکھتے آنے والے دنوں میں کافی تیزی سے چیزیں ہوں گی آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں اپنا خیال بھلکی اللہ حافظ